حکومت نے سپریم کورٹ میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے قومی آکشن پلان کی ریپورٹ جمع کرا دی حکومت روامہ کے اقتطام تک متوقع کیسز کے بارے میں بھی عدالت کو آگاہ کر دیا آپ کو بتائیں کہ عام اور سنگین اور تشویشناک کیسز کی متوقع تعداد کے بارے میں آگاہ کر دیا گیا ہے جبکہ پچیس اپریل تک کیسز کی تعداد پچاس ہزار تک پہنچنے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے مزید افصالات جان لیتے ہیں ہماری دمائندہ سہرش کان سے جی سہرش جی بالکل وفاقی حکومت کی جانب سے کرونا وائرس سے بچاؤ کے قومی آکشن پلان کی ریپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروا دی گئی ہے اس ریپورٹ کے مطابق پچیس اپریل تک کیسز کی تعداد پچیس ہزار تک پہنچنے کا خدشہ ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ سات ہزار کیسز سنگین نویت کے ہو سکتے ہیں جبکہ ہائی ہزار کے قریب کیسز تشویر شناف ہو سکتے ہیں مزید یہ بھی اس ریپورٹ کے میں کہا گیا ہے کہ تقریباً 42 ہزار کیسز ہیں وہ معمولی نویت کے مدورکے ہیں مزید اس ریپورٹ کے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پچیس سپریل تک وائرس کی جو ٹیسٹنگ اُلر ترس میں بھی اضافہ کیا جائے گا جبکہ 366 ملین امبیکی ڈالر کی لاغت سے امرجنسی پلین کا اطلاق بھی کر دیا گیا ہے اس ریپورٹ کے مطابق ائر پورٹ اور داخلی راستوں پر تقریباً 222 مجتبہ کرونا وائرس کے جو مریض نے ان کی شناف کی گئی ہے اور تمام ائر پورٹ پر کرونا اسپیشل کاؤنٹر بھی کائن کی گئے ہیں اور ایران سے ملے کا ولوچستان بارڈر پر امرجنسی کا اعلان کیا گیا ہے مزید اس ریپورٹ کے اندرے بھی کہا گیا ہے کہ اسلامباد میں پنٹینہ کے لیے تقریباً 300 بیٹس کا بندوبست کیا گیا ہے اور اسلامباد کے 40 پتالوں میں 154 بیٹس اور مجتمع آسولیشن وارڈ فی بنائے گئے ہیں صحیح بہت شکریہ سیرش خان آپ کا